میں شیف کاند گودم اب سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ نے لوگ ان کیا ہے ون اڈیا ہندی کورٹ مارشل ایک ایسا شبد ہے جس کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا اس شبد کو سنتے ہی آپ کے دماغ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ کوئی بہت ہی سخت سجا ہوگی جو سیناؤں کو دی جاتی ہے آج ہم آپ کو اسی کورٹ مارشل کے بارے میں بتاتے ہیں ابھی کورٹ مارشل شبد آپ نے بھارتی سینہ کے میجر امیت دیویدی کی پتنی شیل جا کی حتیہ معاملے میں سنا ہوگا جس میں آروپی میجر نکھل ہنڈا نے مانا کہ کورٹ مارشل کے در سے اس نے مرڈر کیا ہے سوچ سے اُلٹ دراصل جب کوئی ٹرائل ملیٹری کورٹ میں ہوتا ہے تو اسے کورٹ مارشل کہا جاتا ہے ملیٹری کورٹ ملیٹری لوگ کے تحت آروپی کو فانسی تک کی سزا دے سکتا ہے آرمی میں چار طرح کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں جنرل کورٹ مارشل جسے جی سی ایم کہتے ہیں دوسرا دسٹرک کورٹ مارشل جسے ڈی سی ایم کہتے ہیں تیسرا کورٹ مارشل سمری جنرل کورٹ مارشل جسے ایس جی سی ایم کہتے ہیں چوتھا کورٹ مارشل سمری کورٹ مارشل ہوتا ہے جسے ایس سی ایم کہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مرڈر اور ریپ کو چھوڑ کر انہیں سبھی طرح کے اپرادوں پر آرمی کوٹ اپنا فیصلہ دے سکتی ہے جو کسی کیس کی اگر بات کریں آرمی کوٹ میں نہیں دیکھ جاتے ہیں انہیں سیویل کوٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے آرمی ایکٹ میں ستر طرح کے کرائم ہوتے ہیں کوئی بھی سینے کی آفسر آرمی رولز کو توڑتا ہے تو اس کے خلاف اسی ایکٹ کے تحت کارباہی کی جاتی ہے کسی بھی طرح کا ماملہ سامنے آنے پر کوٹ آف انکواری بٹھائی جاتی ہے سینک یا آفسر کی رینک سے تیہ ہوتا ہے کہ کس رینک کا آفسر اس کی جانچ کرے گا یونٹ کا کمانڈنگ آفسر کوٹ مارشل کی عنومتی دے سکتا ہے کچھ سزا آفسر اپنے لیول پر بھی دے سکتے ہیں ان میں اٹھائیس دنوں کی جیل سے لے کر رینک کم کرنے تک کی سزائیں شامل ہوتی ہیں کرائم سیریس ہے تو اسے پھر کوٹ مارشل ہوتا ہے ملٹری کوٹ میں آفیسرز کی جوری ہوتی ہے سیویل کوٹ کی طرح یہاں پر بھی آروپی اوبجیکشنل لے سکتا ہے اپنے ثبوت پیش کر سکتا ہے وکیل رکھ سکتا ہے کوٹ مارشل کا پروسیزر بڑھانے کیلئے اس میں ایک ایڈوکیٹ جنرل بھی ہوتا ہے یہ آرمی کی لیگل برانچ کا افسر ہوتا ہے سیویل کوٹ جیسے سبھی نیم یہاں فولو ہوتے ہیں سبھی ثبوت دیکھنے کے بعد جوری ویچار ویمرش کر کے تیہ کرتی ہے کہ آروپ صحیح ہے یا نہیں کوٹ مارشل میں ملی سزا کے بعد آروپی چاہے تو اس کے خلاف چیف آف آرمی یا سینٹرل گورنمنٹ کے پاس بھی اپیل کر سکتا ہے حالانکہ سینہ ایکشن تبھی لیتی ہے تو جب دوسرے سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں فرس سٹیز میں کاؤنسلنگ کے ذریعے صدھار کی کوشش کی جاتی ہے انکواری سال بھر یا اس سے زیادہ تک بھی جو وقت ہوتا ہے اس میں چل سکتی ہے آرمی میں الگ سے جیل نہیں بنائی جاتی ہے بلکہ سزا ملنے پر کمرے میں قید کر دیا جاتا ہے آروپی آرمیڈ فورسز ٹریبنل میں بھی اپیل کر سکتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہاں سے نائے نہیں ملا تو وہ سیویل کورٹ میں بھی اپیل کر سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی سزا ہو سکتی ہے فانسی، عمر قید یا ایک تیہ سمیں جو عبدی ہے اس کے لیے سزا سنائی جا سکتی ہے آروپی کو سرویسز سے برخواست کیا جا سکتا ہے رینک کم کر کے لور رینک اور گریڈ کی جا سکتی ہیں ویتن وردھی پینشن روکی جا سکتی ہے اللاؤنسز ختم کی جا سکتے ہیں جرمانہ لگایا جا سکتا ہے نوکری چھینی جا سکتی ہے فیوچر میں ملنے والے سبھی طریقے کے بینیفٹس جیسے کی پینشن، کینٹین بینیفٹس ایکس سرویس مین بینیفٹس ختم کی جا سکتے ہیں اب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ کورٹ مارشل کیا ہوتا ہے اور کسی کا کورٹ مارشل ہونے پر کتنی سزا ہو سکتی ہے یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ بوکس میں لکھ کر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا